امیتہ پرش رامیتہ فاؤنڈر اف ایپی باز سخن مر بہت اچھے سیزن ٹو کے آٹھویں اپیسوڈ میں ہم آپ کو ملوانے والے ہیں ہمارے دیش کے وکھیات کبھی اور شائر بال سروپ راہی جی سے آپ کا جن تیمار پور دلی میں ہوا اور دلی اونیورسٹی سے ہی آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی بی ایس این سٹیفن سے کیا ایم اے ہندو کالٹ سے کیا آپ نے کبھی تائیں گزلیں روبائیاں کتات کہانیاں دی تو کہے ہی ہیں اس کے علاوہ آپ کے کلام کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے بالکاپے کا آپ کی ایک بہت ہی مشہور کبھیتہ چندہ ماما بچوں کو مزیدار بھی لگتی ہے اور ان تک چاند سے جوڑی سائنٹیفک ریالٹی بھی پہنچاتی ہے تو چلیے چندہ ماما سنتے ہیں چندہ ماما کہو تمہاری شان پرانی کہاں گئی کات رہی تھی بیٹھی چرخہ بڑیا نانی کہاں گئی سورت سے روشنی جھرا کر چاہے جتنی بھی لاؤ ہمیں تمہاری چال پتا ہے اب مت ہم کو بہکاؤ یہ ادھار کی جمک دمک یہ نکلی شان نرالی ہے سمجھ گئے ہم چندہ ماما روپ تمہارا جالی ہے آپ کی کلام میں موضوعات کا دائرہ وسی ہے یہاں چندہ ماما کی بات ہے تو کہیں اور ہے ذکر ادوری سماپتیوں کا فلسفے کا پیش کرتی ہوں چار مصرے مرتیوں کسی جیون کا انتے منت نہیں سات دے کے پران نہیں مر جاتا درشتی رہے نہ رہے کچھ فرق نہیں پڑتا چکشوہین کو بھی تو سپنے آتے ہیں پرمپرہ سے الگ پرمپرہ بنانے والے والسو روپ راہی کے بارے میں اکثر سننے میں آتا ہے کہ انہیں خودی اور خودداری بے حد عزیز ہیں اور یہ بھی کہ آپ اپنی پسند اور نا پسند کے بارے میں پہت سکتے ہیں اس سکتی کے باوجود یہ تو تیہ ہے کہ کبھی اور شائر ہونے کے ناتے وہ محبت سے دور نہیں رہ سکتے ہیں تو اب راہی صاحب کے رومانٹک کلام سے کچھ مس رہے ہیں یہ تو نہیں کہ مجھ کو کوئی اور کام تھا یہ تو نہیں کہ مجھ کو کوئی اور کام تھا یہ بھی نہیں کہ میرا ارادہ بدل گیا اتنا تیرے خیال میں کھویا ہوا تھا میں تیرے ہی گھر کے سامنے ہو کر نکل گیا تیرے ہی گھر کے سامنے ہو کر نکل گیا واہ چلیے اب ہم ملتے ہیں بالسلوک راہی جی سے نمشکار راہی جی ہای جی اور ہمارے یہ بازم کا ایک جو پروگرام ہے سو خنور بہت اچھے اس منج پر آنے کے لیے سب سے پہلے تہے دل سے شکریہ اے آپ نے بھلایا یہی میرے لیے میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ آئے ہیں اس پروگرام میں شاہری اور کویتاؤں سے اور عدب سے جوڑے سوال میں کچھ کرتی ہوں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آنے والی نسلے ہیں انتک یہ آرکائیوز پہنچے ایک ہمیشہ کے لیے یہ جو باتیں ہیں جو اپنے ایکسپیرینس پر آپ کے بیزد ہیں آپ کی اپنی نولیج پر بیزد ہیں اس کو ہم سمیٹ کے رکھ لیں تو یہ مقصد ہے اس پروگرام کا اور میں سب سے پہلے تو آپ کے نام سے ہی شروع کرنا چاہوں گے بالسوروپ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت پڑا حصہ آپ کے رچناوں میں وہاں سے آتا ہے جہاں آپ کے اندر آپ کا ایک چھوٹا سا ایک بچہ بالسوروپ بچہ چھپا ہوا ہے میں اس سے شروع کرنا چاہوں گے آپ نے بچوں کے لیے بہت کچھ لکھا ہے نفسیات کے سائیکولوجی کے انگل سے دیکھوں تو وہ بڑی حیران کرتی ہیں مجھے کیونکہ بچے کی سائیکولوجی کو سمجھنا اس کی زبان کو سمجھنا اس کی سائیکی کو سمجھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں تو یہ جو آپ کا رجحان ہے یہ آپ کے نام سے شروع ہوا کیسے شروع ہوا دیکھیں ایسا ہے کہ میں اپنے پریوار میں سب سے تھوٹا ہوں اپنی ماں باپ کی سب سے تھوٹی اولاد ہوں اور مجھ سے بڑے جو ہیں وہ چھ بھائی مجھ سے بڑی رہے اور ایک بہن مجھ سے بڑی رہی تو ان میں سب سے تھوٹا میں اس لیے میرا نام بالسوروپ تو ہونا ہی تھا ہونا ہی تھا سب سے تھوٹا ہو گیا اور ماباب میں ترکلیت آئیے کہ اس بچے کے بات اور اولاد ہمیں نہیں کیجئے اور چھوٹا ہونا تو ایک بڑی خاص بات ہوتی ہے جی میں اتھے تھوٹے ہونے میں سب سے بڑی بات ہی ہے کہ پیار مطلب لوگوں کا بڑوں کا ملتا ہے سب سے تھوٹا ہی ہے سب سے تھوٹا ہی دوسری بات ہی ہے کہ تھوٹے بچے ہونے میں بڑوں سے سیکھنے کا پہ پہ بہت موقع رہتا ہے جی اور میں نے تو شیروں شائری سیکھنے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم ساتھ بھائی رہی تو ہمارے بھائی جو ہے وہ مطلب شیر مطلب بیعت بادی بیعت بادی کرتے تھے بابا اور دوسری میں کہتے تھے پہلے بیعت کے بیعت بادی کرتے تھے شیروں کو مشہور شہرہ کے شیروں کا احتمال کرتے ہوئے وہ بیعت بادی کرتے تھے ہندی میں انتاکسری یہ جیسے کہہ دیتے ہیں تو وہ انتاکسری کھیلا کرتے تھے اور تب میں چوتھی پانچو میں پڑھتا تھا تو ظاہر ہے کہ بھائی جو کھیلتے ہیں کرتے ہیں چھوٹے بچے اس میں ہچے داری نہ بھی لیں تو دلچسکی تو لیتے ہیں اور وہ جذب تو کرتے ہی رہتے ہیں جو ہو رہا ہے ہاں ہاں تو وہ اپنے کرتے تھے تو میں بھی بیٹھتا تھا وہاں پہ تو میں بھی بیٹھ کے سنتا تھا تو اس کا پھر ظاہر ہے کہ میرے سنسکار بننے میں اردو شائری کا ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے کیا بات کیونکہ بچپن سے میں نے اردو شائری چھنی بڑے بھائیوں کو اور ان میں سے کئی شیر میرے دل و دماغ پچھا گئے اور نقش ہو گئے واہ میرے گاری جوک اکبال خید ان سب سے مطلب جان پہچان ہو گئی لڑکپن پہی تو اس میں سے دو شیر جو ہے مجھے سب سے زیادہ یاد ہوئے یاد ہیں آپ سے ہاں یاد ہوئے سب سے زیادہ دو شیری یاد ہیں ایک شیر تو یہ کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے پاڈ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے پاڈ ایک تو یہ شیر میرے دل دماغ پچھا جا اچھا دوسرا شیر جو میرے زندگی کا حصہ میری سوچ کا حصہ بنا وہ شیر ایسا ہے کہ دنیا کی کسی بھی شائری میں وہ کسی بات نہیں پائی دا سکتی جو اس شیر میں ہے آپ بات سنی میری میں ہندی سے بھی جوڑا رہا ہوں ہندی کی تابتہ میں انگریجی سے بھی جوڑا رہا ہوں جوڑا جوڑا رہا ہوں جوڑا میں نے کہا کہ میں بتا تھا تو وہ شیر یہ ہے کہ مغس کو باغ میں جانے نہ دینا مغس کہتے ہیں شہد کی مکھی مغس کو باغ میں جانے نہ دینا باغ میں جانے دینا کہ نہاک خون پروانوں کا ہوگا کیا بات ہے اب آپ یہ دیکھیں اس شیر میں کتنا کہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ شہد کی مکھی کو باغ میں باغ میں وہ جانے دینا باغ میں وہ جا کے پھر وہ موم وہ پھول میں کھائے گی موم بنے گا موم بطی بنے گی پھر پروانے آئیں گے شما بنے گی تو آکر پروانے میں سائل ہوگا یہی تو خوشن ہے نہیں میں کسی میں نے آپ کو بتایا میری زندگی رشاہی میں وہ یہ ہے لیکن اتنا خوبصورت شہر اتنی اچھی تلکہ نہیں پڑی اس عرص میں خوبصورت کہہ رہا ہوں میں کہ اس میں اتنی بات کو چھوڑ دیا ہو ان کہا کہنے کے لیے بس اس سے تو کہا کہ شہد کی مکھی تو باغ میں ممن جانے پروانے جل جائیں گے نہیں تو تو اس کا باغ میں جانا اور پروانوں کا جلہ کیا کنیکشن ہے اس میں کتنا پرک ہے وہ شہری نے تھوڑ دیا ہے تو یہ شہر یہ سمجھئے کہ تو اس بچے نے بچہ جو تھا بالسوروپ اس نے یہ سب جذب کیا جی جی اور آپ کو شہری سے محبت ہو گئی جی ہاں پہنچ میں چھٹی تک پہنچتے پہنچتے باکارنا شہری سے محبت ہو گئی اور پھر جاہی ہے کہ سنتے سنتے شہر کہنے کہنے بھی شروع کر بھی اور سننا ضروری بھی ہے گستاد لوگ کہتے ہیں پانچ ہزار دس ہزار شہر یاد کرو تو تب ہم آپ کو کہتے تھے ایک زمانے میں تو سن سن کر بہت کچھ سیکھتے ہیں میں ایک چیز اردھ کرنا چاہتا ہوں کہ میری جو سوچ اور میرا جو انبھا ہے وہ یہ ہے کہ شائری آدمی ٹھیک نہیں کتا کبھی بھی شائری کا جذبہ آدمی کے دل جگر میں ہوتا ہے جس آدمی کے دل جگر میں شائری کا درجہ نہیں ہے وہ شائر نہیں بن سکتا وہ جذبہ نہیں ہے تو وہ کتنی کتابیں پہلے کچھ بھی پہلے وہ شیر نہیں کہہ سکتا اور اگر شیر وہ کہے گا تو اس میں اس کی بدوتہ سوچ کرپنا تو آ جائے گی لیکن وہ جو ایک شائرانہ جذبہ ہے وہ نہیں ہوگا وہ نہیں آتا تو شائری آدمی سیکھتا نہیں شائری آدمی لے کے پیدا ہوتا ہے بھلکل میں پورا اتفاق رکھتی ہوں آپ کے بات سے اس سے جوڑا پھر ایک سوال پوچھتی ہوں میں بلکل اگری کرتی ہوں کہ یہ تو اوپر والے کی اتا ہے یا تو آپ ہیں شائر یا نہیں ہیں تو پھر اس تاردوں کا کیا رول ہے اتا و اتا کی بات بچھوڑیے وہ فرمل ہو جاتا ہے وہ جذبہ ہر آدمی کوئی سانسکار لے کے پیدا ہوتا ہے کوئی مانن سکتا ہر آدمی کی سوچ ایڈگ ہوتی ہے ہر آدمی کی سوچ نو مانن سکتا تو وہ مطلب یہ کہ یہ کہ بھرتتو کا جو انگ ہے ایک طرح کا سوہبھاوے پربتی وہ لے کر آپ پیدا ہوئے ہیں وہ ہوتی ہے ہر بچہ کچھ نہ کچھ سوچ اور سبھاو لے کے پیدا ہوتا ہے آپ ایشور میں مانتے ہیں مانتا رکھتے ہیں ایشور کے بارے میں اس کے ہونے کے بارے میں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں دل دماغ میں بہت سوال پیدا ہوتے ہیں سوال پیدا ہوتے ہیں سب دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ میری زندگی کتابوں کے بیچ گذری ہی ہے عالموں سے نے احساب کر رہا میں جنرلیزم میں ایڈیٹر تھا سب سے بڑی اخبار کا تو سب مطلب ایسٹرولوجس اور ان سب سے میری دوستی رہی وہ میری پاس آتے رہے مجھ سے ملتے رہے تو مجھے شیومونیوں کے سمپرک میں رہنے کا موتا ملا لیکن مجھے میری دماغ میں جو سوال رہی وہ ابھی تک ان کا مجھے حل نہیں مل پایا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایشور کی اچھا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا سنچار میں اور ہم دیکھتے ہیں سنچار میں سوائے خلافات کے کچھ ہوتا ہی نہیں اور یہاں ابھی ابھی آپ دیکھیں گے جو ہندوستان میں ہی دیکھیں گے جو اس طرح کے آپ ادھپور چلتے ہیں دنیا میں آپ دیکھیں اور وہ کہتے ہیں اچھے آدمے کو تو جگہ ہی نہیں ملتی اچھا آدمے دھکا دیا جاتا ہے اور اسی ایشور اور اللہ کے نام پر رڑائیاں تو پھر یہ سب کیا ایشور کی اچھا تو ہو رہا ہے سوال تو بہت ایشور کی اچھا تو ہو رہا ہے میں ایشور تیری سامنے سے ڈھکانے کو تریار ہوں پر یہ تو بتا کہ دنیا جس طریقے سے چل رہی ہے کیا تیری رضا سے چل رہی ہے پوچھنا پڑے گا میں مہاتماؤں کے سامنے میں ہاں نیچے بیٹھے رہتے ہیں فرانے اس میں بیٹھے رہتے ہیں تو انہیں کیا مل جاتا ہے کچھ میں کبھی آنکھ میچ کے نہیں بہتا ہوں تھوڑا بہت تاریو ہے میں تو آپ سوچیں کہ کیونکہ جذبات سوچ سے دورا رہا ہوں تو میں بچہ تھا تو جاہی ہے کہ ایشور کی بات بھی میرے مند میں ہے اور میں جا کے جب میوز میں گیارہ بالہ سال کی تین لیا کہ جب میں ایشور کی باری کہ یہ ایشور کی جوتا تھا اور وہ سوال ابھی بھی ہے آپ کے کہتے ہیں دھیان لگانا جیسے کہتے ہیں دھیان لگانا سادنا میں جانا تو دھیان لگاتا تھا جب میں تیرہ چوتھا سال کا لڑک پر میں تھا تو اس دور سے یہ نہیں کہ میں نے اپنے ساتھ وقت نہیں گزارہا ہے یا ایشوہ کی سوچ کے ساتھ وقت نہیں گزارہا ہے ایشوہ کے ساتھ بھی میں نے وقت گزارہا ہے اپنے ساتھ بھی وقت گزارہا ہے کہ دو کل ملا کے جب میں حالاتِ حاضرہ کا تفسرہ ہوتے رہتے ہیں نا حالاتِ حاضرہ پر تفسرہ تو وہ تفسرے سنتا ہوں تو میری شدہ خم آنے لگتا ہے اس لیے کہ ایشوہ یہ سشتھی چلا رہا ہے تو سشتھی تو بہت غلط چلا رہی ہے دنیا تو بہت غلط چل رہی ہے تو پھر ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ ایشوہ کی اچھا سے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں سوال تو یہ میرے دل میں بھی بہت کھڑا ہوتا ہے اور جواب میرے پاس بھی نہیں ہے نہیں کسی کے پاس جواب نہیں کہ اگر ہر کام ایشوہ کی اچھا سے ہو رہا ہے تو یہ انشکہ یہ کیوں ہو رہا ہے دنیا میں یہ کس کی اچھا سے ہو رہے ہیں اس سوال کا دواب کسی بھی سی منہ کے پاس نہیں ہے اور ایرونکلی جس ایشوہ کی رہزہ سے ہو رہا ہے اسی کے نام پہ بھی لڑائیاں ہوتی ہیں ہاں وہ بھی الگ بات ہے لڑائی بھی ہو جاتی ہے اس کے نام پہ تو واپس آتے ہیں شائری پر تو بات شروع ہوئی تھی کہ شائری وہی کر پاتا ہے جو اپنی شخصیت میں وہ لے کر پیدا ہوتا ہے وہ جذبات وہ ایک جذبہ اور کچھ اور چیزیں جو ایک شائر ہونے کے لئے چاہیے ان پر کچھ روشنی ڈالیں میں شروعات کی کیا دوں میں ایک شروعاتی بات یہ کہی کہ مجھے ماحول ایسا میرا شیرو شائری کا دوسری بات یہ ہے کہ میں لڑک بن سے بہت جذباتی سنٹیمنٹل رہا ہوں اور اس قطع جس کی مثال ملنی مشکل ہے اس کا کوئی اس کا اداران یہاں تک ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب سے تھوٹا بچہ میں ہی تا گھر میں کہ فرش کرو میں کسی بات سے چڑ جاتا تھا تو میں گھر کے صندوق کھول کے کپڑے لکھال کے آنگر میں لیاتا تھا کیوں میں جا رہا ہوں اور برطل سے کچھن سے برطل لے کے لیاتا تھا اور وہاں ڈال لیاتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا کچھ کو اچھانے نہیں دیتا تھا مطلب گھر میں چیزیں بکھیر دیتا تھا یہ غصہ میرا اس میں کرنے کا اور پھر وہ سب لوگ جانتے ہی تھے کہ یہ بچہ ایموشنل ہے تو پھر وہ مجھے سمجھا دیتے تھے تو میں نے صرف بچپن میں یہ غصہ نہیں کیا آپ کے بارے میں یہ کافی مشہور بھی ہے آپ کی اگر اچھی طرف سے دیکھیں تو سننے میں آتا ہے کہ رائے صاحب بہت اپنی خودی اور خودداری کو بڑا عزیز رکھتے ہیں اس طرح کے جملے اور یہ بھی سننے میں آتا ہے بہت لوگوں سے آپ کی پسند ناپسند لائکس ڈسلائکس آپ بہت کلیر ہیں اس کو لے کر بہت سکت بھی ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے جب لوگ اس طرح سے آپ کے بارے میں ایک ایک پروٹوٹائپ مائن میں بناتے ہیں کہ راہی صاحب کیسے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے میں نے کہا کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے خودداری اور دوسری چیز یہ ہے پرتیبھاگ کے پرتیانوراگ زندگی میں اب جیسے پرہائی لکھائی میں کبھی میرا ایسا نہیں رہا کہ بھئی میں فرسلا جاؤں آ جاؤں بلکہ جب میں اب تمہیں بتاؤں اتنی دلتس باتیں جوڑی ہوئی ہیں میری شاہی کی شروع بات سے کہ اگر وہ میں بیان کرنا چاہوں تو بہت وقت کی ضرورت ایک جھلک تو دکھائیے ایک ممونہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میری سب سے پہلی قویتہ ساریتا میں ساریتا میکزین ہم پڑھتے تھے اس کو بچپن میں بہت پڑھتے تھے لوگ پڑھتے تھے اس میں سب سے پہلے چھپی قویتہ وہ قویتہ جی کچھ پنگتیاں مجھے یاد ہیں یہ یہ ہے کہ نہ تقدیل ہوگی نہ بھگوان ہوگا نئے دشو میں صرف انسان ہوگا تو میں نہیں ایک دنیا بسانے چلا ہوں میں انسان کو انسان بنانے چلا ہوں جی میں نے سنی ہے اور اس عمر میں اتنا تیور تھے جو میں نے بتانے میں بھائی لوگ بھائی اردو میں تھی لیکن سوچ تو آپ کی اپنی تھی اردو میں ضرور تھے وہ سوچ ہے ہاں نہیں یہ تو میں نے پندہ سال کی عمر میں بناتے چھپی کیا یہ ہیوان کو انسان میں انسان کو انسان بنانے چلا ہوں نئے ایک دنیا بسانے چلا ہوں باپا باپا اچھا یہ کبھی باپا ہم باپا انسان باپا تو بھائی صاحب نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے نا کہوں گا اس سے تو کہنے لئے کہ ہم فنکشن کریں گے اس کے لئے آپ اسے بولائیے اور یہ جو کویتا اس کی چھتی ہے یہ آکے سنائے وہ میں انساں کو انساں بنانے چراؤں وہ آکے یہاں پر سنائے اچھا اپنے موں سے سنائے بھائی صاحب میرے پاس آئے کہنے بھائیار کیا سکول والے بولا رہے ہیں تمہیں تو میں نے کہا میرے لئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آ جاؤں تو آپ میرے بھائی ہیں آپ کی بات تو مہتا کیا بات ہے آپ فنکشنل دیجے میں آ جاؤں تو میں پھر گیا وہاں پھر اچھا بھرا ہوا بھرا ہوا سکول کے بہت بچے سکول کے بہت بچے یہ کونسے سال کے بات ہے بہت ہی پرانی ہوگی اور میں نے بتایا جو میں چودہ پرنہ سال کے تھے تو آپ یہ بتائیں میں چھتیس میں پیدا ہوا چودہ سال کا بچہ ایک نئی دنیا کی تقلیق کرنا چاہتا ہے نئے انسان بنانا چاہتا ہے اور یہ ریفرنس نئے انسان کی آپ کی بہت سارے رچناوں میں آئی ہے یہ نیا انسان جو آپ تب بنانا چاہ رہے تھے اور شاید آج بھی بنانا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیے وہ نیا انسان کیسا ہے پہلے آپ یہ بات سن لیجی جو میں آپ کو جو سنا رہا ہوں بہت ہی یہ دلچسپ بات ہے جی وہ قصے کے بعد وہ ضرور بتائیں آہ کمبیر باتیں تو چلتی رہتی ہیں تو پھر میں گیا اسکول میں اور میں نے کہتا پہیے بہت پسند ہو میں چودہ پندہ سار کا بچہ تو میرے جو بڑے بھائی تھے جہاں ہم رہتے ہیں کہ کمارکور میں وہاں سے بازال بہت دور تھا ایک ڈیڑھ کلومیٹر دور تھا تو میرے بڑے بھائی جب بھی کسی چیز کی ضریورت ہوتی تو وہ مجتمع ہوا تھے اور مجھے گھر میں سب لوگ بالو کہتے تھے اچھا بالچاریو کی جائے بالو یہ کام کرنا بالو تو وہ بھائی میں سے بھلا لیتے تھے به چیز کی ضریورت چلا جاتا گیا جاتے ہوئے دیکھا اور مجھے دیکھ کے ایسے ایسے وہ ہوئی تو اس کی سہلیاں سڑک کے اس پاہ رہتی تھی تو اس نے آواز لگائی شنو کانتا شکونترا جلدی آ جلدی آ لیکن چھپ جا چھپ جا دیکھ تجھے انسان بنا جا جا انسان کو انسان بنانے والا جا رہا ہے چھپ جا چھپ جا دیکھتے ہیں کہ انسان کو انسان بنانے والا جا رہا ہے اب میری حالت تو چیئی 14-15 سال کا بچہ اتنا حوصلہ بھی نہیں آیا میں ایسا گھبرایا اور بھاگا وہاں سے تو وہاں سے جب بھی نکلتا تو میں یوں دیکھتا ہوا کہ ابھی پھر کوئی نہیں آیا کہ کوئی نہیں آجا ایک تو یہ پہلی آپ کی پاغلی کے داس اب پہلے چپے گیت کا آپ شکر کرو گیت میں نے میرا جو پہلی گیت چپا تب ایک سماج نام کی پترکہ نکلا کرتا اور اس کے سمپاتہ کہ بہت بڑی لرکتے محاویر ادھکاری اور اسی پترکہ میں بہت بڑے کاوی کام کرتے تھے رام آفتار ٹیاگی چھو کبھی طرح میرا 안에 نیراج کی طرح مشروع ہوتے تو بڑے بڑے لوگ وہاں پر پڑھ دیتے تو میں نے اپنا پہلا گیت اس پترکہ میں چھاپنے کے لیے بیٹھ بھیجا پہلا گیت بھالک کا پانرہ تولہ سال کے بھالک کا تو جب میں نے وہ گیت بھیجا تو وہ ایڈیٹر جو ہے وہ گیت کو سنبھال نہیں پایا ہاتھ میں محبی رذکاری اموشنل ہو گیا اس نے راما بتا ہے کہ جی کو بلایا ہے کہ دیکھو دیکھو پڑھو پڑھو کیا ہے جی ہی نے پڑھا ہو ہوتا ہے تو انہوں نے کہا سنکھ میں سب سے پہلے اسے چھاپو آپ کو یاد ہے وہ ہاں کچھ پانکتیاں یاد ہے میں بھی بتا دے سب سے پہلا گیت تو انہوں نے کہا اسے سب سے پہلے مکتا پوروک چھاپو تو پھر وہ گیت سپا تو وہ سارے دیش میں ترکا مدیا پہلا گیت چودہ پندہ سار کے لڑکے کا کیا بات ہے وہ گیت یہ تھا کہ کٹیلے شول بھی دللا رہے ہیں پاؤں کو میرے کٹیلے شول بھی دللا رہے ہیں پاؤں کو میرے کہیں تم پنت پر پلکیں بچھائے تو نہیں بچیں کیا بات ہے کہ پہلا گیت میں اتودہ پندہ سار کی ڈگر پر یہ ہواوں میں نا جانے آج کچھ کیسی نمیسی ہے ڈگر کی اوش نتا میں بھی نا جانے کیوں کمیسی ہے ڈگر پر بطلیاں لہرا رہی ہیں شام آچل سی کہیں تم آنکھ میں ساون چھپائے تو نہیں بچیں اور اس میں بعد میں جاتا ہے کہ وہ گل بھی چھڑما گئی ہے وہ تو اس میں یہ آتا ہے کہ کہیں تم آنکھ میں کاجر لگائے تو نہیں بچیں کٹیلے شول بھی دللا رہے ہیں پاؤں کو میرے کہیں تم پنت پر آپ کلپنا نہیں کر سکتے کہ اس گیت کو کتنی لوگا پیاتا نہیں سارے سارے دیش میں تہلکہ مچ کیا اور پھر ایک دن کیا ہوا کہ پہلی باہر میں جب گیا سکول میں پڑھتا تھا بھی یہ فرسٹ یہ وغیرہ میں وہاں کا مکتم میرے میں وہاں جا کے میں نے کرتا پڑھ دی یہ والی یہ والی پڑھ دی اور پڑھ کے میں ہٹا آنے لگا تو ایک لڑکی میرے پاس آئی کہنے لگیں راہی صاحب میں آپ سے ایک بار پوچھنا چاہتی ہوں پہلی بار میں نے کہتا ایسے پڑھی تھی میں نے کہا عوشتے پوچھئے کہنے لگیں کیا میں آپ کی پیرنا بن سکتی ہوں اچھا واہ یہ پہلے گیت پر پہلی بار کابرے پاٹ پڑھا اور ایک صندری میں آکہ پوچھا کہ رہی تھا آپ کا کیا شواب تھا پہلے بن سکتی ہوں آپ سوچنے سکتی میرا نروس بیکڈاون ہو گیا آپ سوچو پندرہ سولہ سال کا بچہ اسے کیا بتاتا مطلب ہی اس طرح کی باتیں میں نے کہا ایک اِمْبَلِسمنٹ đi میں ہاں سا تھی نہیں تمہارے گیا اور اسی طرح کا ایک قصہ اور میں سنواتوں جو میری جاتا نہیں دلو جماغ پر اس جب میں جا تھوڑا بڑا ہو گیا بڑا ہو گیا تھا تو آپ یہ سمجھ یہ کہ ڈلی میں جتنے لڑکیوں کے کولیجز تھے انٹرست کولیج میرندہ کولیج آئی پی کولیج اس میں پڑھنے والی زیادہ تر لڑکیاں میری دیوانی کیا بار تھے راہی صاحب اور اس کی ایک میں کولیج پڑھ کے باہر نکلتا تھا تو کولیج کی ساری لڑکیاں باہر آ رہا رہی تیچے سماعت رکھنے پاتے تھے ایک بار کی بار میں آپ کو تنہا دوں وہ میرندہ ہوس میں کبھی سے ملن ہو رہا تھا بہت بڑا کبھی سے ملن تھا اور اسے نرین شرما جیسے بڑے کبھی کندھ کر رہا تھا پہلے جو ہوتا تھا کہ جو پیدایت کر رہا ہو اب تو جو پیدایت کرتا ہے وہ کندھ نہیں کرتا نا نہیں آلگ ہوتا پہلے جو پیدایت کرتا تھا وہ سنچالن بھی کرتا تھا تو نرین شرما میرندہ ہوس کی ایک کبھی سے ملن میں جس میں بڑے کبھیوں کی بھیلتی سنسالن کر رہے تھے تو نرین شرما جب بھی کسی کبھی کا نام لے کے اب آپ کے سامنے امک کبھی کارلے پاتھ کریں گے تو ہال میں شو چھوڑ مجھتا تھا بھال سروپ رہی بھال سروپ رہی تو دو تین کبھیوں کے بعد نرین شرما کا نروس بیٹ ڈاؤن ہو گیا مجھ سے بولے میں پاس ہی بٹھا تھا بھالیا کبھی سے ملن چلنے دوں گے کہ نہیں چلنے دوں گے میں نے کہا نرین بھی آپ بتا یہ میری کیا غلطی ہے میں نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے وہ کہنے کیا میں نے کہا آپ مجھ سے پڑھا دی یہ ہاں بالکل آپ مجھ سے پہلے پڑھا دی یہ پھر اپنا آرامت ہوئی ہے باقی کارلے کو بھی سنیں گے کہنے لگے یہ تو کرنا ہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اب آپ جن کے کو سننے کے لیے اتنی آقل ہیں وہ آپ کے سامنے کبھی تاپاتھ کریں گے زیادہ کبھی تاپاتھ کریں گے تو وہ غدل کی کہ ایک سنو اتنا چلو چلو مچا جی اس میں یہ تا کہ دل کو تھامے ہوئے جوں بے قرار بیٹھے ہیں دل کو تھامے ہوئے جوں بے قرار بیٹھے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی داؤنھ حال بیٹھے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی داو ہار بیٹھے ہیں اور تم نہ گزرو کہ یہ ممکن ہے تم نہ گزرو کہ یہ صحیح ہے لیکن تم نے کرنے کو کہا انتظار بیٹھے ہیں اور یہ ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی راز ہی ہو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی راز ہی ہو آج موسم ہے خوشگوار بیٹھے ہیں واہ واہ کیا پیاروں نے بھائی ہے تو یہ راز جب میں نے پہی تب لوگ لڑکیوں کو تسلی ہوئی اور انہوں نے کوئی سمیلن آگے چلنے کیا تو میری راز نے اتنی ادھک لوگ اپیے ہو گئی تھی کہ انتے سین کھڑی ہو جاتے سیرام کالیج میں جاتا تھا تو لوگ پڑھنے ہی دیتے تھے کسیوں کو تو مجھ سے منمنتنات گک تو پیار ناران کے پاتے جیتے لوگ تھے وہ گائی تھے کہ کیا ہنگا ہوں میں نے کہا کہ میری کیا گلت ہے میں نے کہا کہ میری کیا گلت ہے آپ کا اچھا ہونا آپ کا برا ہو گیا لوگوں کی نظروں میں لیکن سننے والوں سے پوچھو دی دی انہیں کیا لطف اٹھانے کو ملتا ہے یہ اتنی دادہ مطلب عشوہ کے پاسے لوگ اپیتہ مل جئی کہ مجھے کبھی بھی مطلب یش اور لوگ اپیتہ پاس کرنے کے لیے زندگی میں کوئی سمجھوتا نہیں کوئی کمپرمائز نہیں کیا میں نے آج تکھات نہیں پھیرائے کسی بھی اپرابدی کے لیے کہ مجھے کچھ میری جو بھی پایا ہے خود کمایا ہے اس میں کچھ آپ کا کرم تو نہیں یہ تو بہت خوبصورت سی باتیں آپ نے سنائی اور ایسی ابھی بہت سی کہانیاں ہوں گی آپ اپنے کچھ بائیوگرافی وغیرہ لکھ رہے ہیں جس میں یہ سارے انیکڈوٹس ہوں اتنے سارے یہ کسے کہانیاں ہوں میں نے شروع کر دیا کیونکہ یہ سب تک پہنچنا چاہیے کیونکہ یہ تو میں نے زندگی کا جو میری خوبصورت بکش ہے وہ آپ کو بتایا لیکن زندگی میں جتنے سنگھرش میں نے جھیلے ہیں وہ مہین ہی جانتا ایک ہی مثال آپ کو دوں ہاں بالکل کہ جب ایمے پورا ہو گیا کوئس ہو گیا میں نے ایمے ہندی میں کیا ہندو کولیج سے کیا تھا آپ نے ایمے ہندی میں کیا میں نے ایمے ہندی میں کیا دلی یونیورسیٹی سے داکٹر نگین ادھرش تھے وہ تو آپ کی بہت تعریف کرتے تھے بہت تو وہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ادھرش تھے یونیورسیٹی میں اور مجھے بہت پیار کرتے تھے وہ ہی نہیں کرتے تھے سارے ٹیچرز آتے تھے تھوڑی دے پر آتے تھے لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ نکالتے باگ سروپ خریدہ ہو کچھ سناو ہاں وہ چپی ہے نا تمہاری سابتا ایک میں تو اس میں وہ لائن کیا ہے کیا کہنا چاہتے ہو تو اس کے معجم سے مطلب یونیورسیٹی میں کلاس میں بھی پڑھتے پڑھتے کچھا میں تیچرز میری کھوٹ کرتے تھے پڑھ کے آتے تھے تو جب اس کا ویداری سوال وہ ہوا اس کا کولیج کا تو ڈاکٹر نگین نے ادھیکشی بھاشن میں کہا کہ میں بیچ پچیس سال سے یونیورسیٹی میں پڑھاتا آ رہا ہوں آج تک میری زندگی میں بالشروپ رہی جاتا ساتھ اہا یہ جی ڈاکٹر نگین جی اس کے بارے میں تو کافی قصے ہیں جو لکھے گئے ہیں کہ وہ کتنا آپ میں ان کو پیت تھا آپ کا کام پسند تھا تو نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اتنا ایک اور تو مجھے اتنا سمان اور اتنا پیمی جو سٹرگل والا پارٹ اور دوسری اور کیونکہ اسی بیچ میں میں یونیوریٹی کے پروفیسرس کے لڑکے بھنگے بغیرہ وہ بھی ہوتے ہیں تو جب یہ اپوائنٹمنٹ کی نہ بتائی لیکٹرس کی تو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی مجھے اپوائنٹمنٹ نہیں مجھے نوکری کوئی خیرت کی بات نہیں یہ ہوتا آیا ہے مجھے نوکری تک نہیں کسی نے پوچھا تک بھی نہیں تو پھر وہ ایک کوئی سمیدن ہوا تو وہ نگے جی یونیوریٹی نے کرا آتا نگے جی تو وہاں میں نے کویتہ پہی تو وہاں پہ اے جی جی والی اسو پہی تو کویتہ میں اس کا رنگی بگر لیا کویتہ بیان کا اور وہ میں نے غصے میں لکھی تھی میں نے کویتہ لکھی کمائیں نہیں اپنی پتبہ کا اپنی ہی دوچی سے کیا وہ سارا جو آپ کا گستہ نکل کے آیا گستہ میں یہ گستہ بھرا ہوا تھا وہ کویتہ میں لکھا میں نے میں نے کویتہ لکھی کمائیں نہیں دیکھ لیاں میری پتبہ کا وکاس میری پتبہ کا ہوا تدا ہی میں ایوگ ہوں سدا وال ہوں مجھے سدا دو سدا وال ہوں یہ کویتہ میں نے بھرا ہوں میں نے کیا مجھے میں مجھے مجھے میں مجھے میں آکے کویتہ لکھی وہاں پڑی آپ نے تو کچھ اس طرح کے بھی جو مصرے لکھے ہوئے ہیں جہاں آپ نے کہا کہ سوابیمان سے جینا چاہتے ہو غلط ہو اس طرح کی باتیں بھی کیونکہ وہ نظر آتا ہے اس میں تنز اس میں جو گستہ ہے اس کا میں بتاؤں گا یہ جب کویتہ میں نے پڑھی وہاں پہ تو جب باہر نکلے تو آگے جا رہا تھا تو پیچھے پیچھے جنجی اور ہاں صلی اللہ بہت دکھ ساہب بہت دکھ ساہب بہت دکھ ساہب پڑھی صلی اللہ میں جب بے آپ نے چل خدا وں کی ملا میں دکھ ساہب میں لیکچرر بننا چاہتا ہوں لیکن مجھے لیکچرر کی کوئی نوکری نہیں دیا تو کہنے لگے اچھا اچھا ایسا ہے تو کہنے لگے وہ تمہارے فرسٹ ٹی ویشن میں آنے میں کچھ نمبر کم رہ گئے اس لیے ایسا ہوتا ہوگا خیر کوئی بات نہیں تم ہنوں کالنگ میں پڑھتے تھے ڈاکٹر ڈشت ڈودھا تمہارے کیچر کے کیا تم ڈاکٹر ڈشت ڈودھا سے لکھوا کے لیے آؤ یہ چاہت بہت بھیوجی ہے کسی کارن سے پتم شرینی آنے میں اس کی کچھ نمبر کم رہ گئے ویسے اس کی پتی بہن کوئی کم رہ گئے جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں میں اسے لکھوا لہا ہوں تو پھر کیا ہوگا تو کہنے لگے پھر وہ جہاں تم مانگوں گے پوشتن وہاں تمہیں پوشتن میں نے ملینے میں سکر کیا جائی میں نے کہا ڈاک صاحب اگر بھگوان مجھے اونچے سے اونچے پت پر بھی بتا دے تب بھی میں کسی کی سفارش کی کیلوکر نہیں اوں اچھا یہ میں نے ڈاکٹر نگیر میں نے کہا میں کسی کی سفادش میں گلیوں کی خات تھان ہوں لیکن اپنی پتی باہر کی سفادش لے کر نہیں ہوں پھر ہوا کیا بات نہیں ہوں بات نہیں ہوں اچھا 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 تو تم ایسا کرو کہ کل سے میرے آفیس میں آتا گا مجھے پتا ہی نہیں کہ مجھے ناکٹری کیا ملی ہوں اپنی پاہنٹ کے میں ڈاکٹر نگیرہ کیا بنایا کہ کیا بنایا کوئی مجھے اپاونٹمنٹ لیٹر نہیں ملا مجھے پتا ہی نہیں چاہا تو اس کے بعد جب وہ پہلی تاریخ آئی تنخہ لینے کے لیے یونیورسٹی میں جانا پڑتا تھا تو میں یونیورسٹی میں آ گیا تو جو تنخہ دیتا تھا تو میں نے اسے پوچھا بھائی سا ایک بات بتاؤیا میرا رول کیا ہے میں نے کہا میری اپاونٹمنٹ کی روپ میں ہوئی ہے مجھے کائی کے پاسے دے رہا ہوں کرو کہ آپ کو پتا ہی نہیں آپ کی کیا پوچھتی ہے میں نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا میں آپ کی کیوں پوچھتا مجھے نہیں پتا کہنے لگے کہ آپ لیٹریری ایسسٹینٹ to the head of the department ہم بھی آپ دکتہ نگینٹ کے لیٹریری ایسسٹینٹ بندے تو انہوں نے مدلہ ایک نئی پوچھ بنا دی آپ کے لیے بلکل نہیں پوچھ بھی کیا مطلب کمال کر دے تو سبب ہی نہیں ہے کہ اپنے ایسسٹینٹ کے روپے ملی ہے کیا بات ہے کر دی وہاں پہ واہ واہ آجا میں کام بولتا ہے نا کام بولتا ہے آپ کی آپ کا ٹیلنٹ بولتا ہے آپ کی صلاحیت بولتی ہے اب جو ابھی ایشور کی کپا کہی جو بھی خواہ تو وہ تھوڑے دن یہ چلا اس کے بعد جو ہے وہ مجھے 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 لیکن اس سے پہلے میں کہوں گی کہ آپ کوئی اپنا کوئی بھی رچنا جو آپ کا دل چاہے ایک سنائیں کوئی غزل سنائیں جی جی غزل کے بارے میں بھی کچھ باتیں کرنا چاہوں گی ہاں تو آپ کیا سنانا چاہیں گی ہمارے سننے والوں کو جی جی دیکھو ایسا ہے پہلے غزل کی کہانی سن دو ٹھیک ہے پھر غزل سنتے ہیں پھر غزل جی جی کی کہانی یہ ہے جیسا میں نے تمہیں بتایا کہ میرے پریوار میں اردو کا ماہ ہوتا ہے جی بالکل اس لئے مجھے غزل کی رچی ہو گئی میں نے جب غزل کہنے شروع کی تو میں اردو میں یہ ریواج ہے کہ آدمی استاد بناتا ہے کسی کو غزل کہنے میں تو گرو بناتا ہے کسی کو او تتیکھتا ہے میں نے کسی کو استاد نہیں بنایا میں اپنا استاد خود بڑا اور میں نے غزل کہنے شروع کی میری غزلیں چھپنے شروع ہی تو بہت اچھا ان کا ریسپونس ملا خود لوگوں کی لیکن جتنی فتح میں نے شروع میں حاصل کی غزل کے مادیم سے اس سے کئی گناہ زیادہ چھکست پائی چھکست اس ارتھ میں کہ جن پترکاؤں میں میری قوتہ سممان پوروک چھپتی تھی اور لوکتی اتا کے چھرم چھولے تھی ان پترکاؤں کے چھپتارک جب میں نے انہیں غزل چھپنے کے لئے بھیجی تو انہوں نے کہا راہی جی ہم آپ کی غزل نہیں چھاپیں گے کیا وجہ چھپیں گے تو جو ہمارے پاٹک ہے اس میں اردو کے پاٹک والے اس کا ویروت کرتے ہیں کہ اسے کتنے شائر بنا لیا ہندی والے کو غزل کیا کیا نہیں کہا اس زمانے میں یہ کچھ زیادہ ہی تھا زیادہ آپ سوچ بھی نہیں تکتے تھی کہ کوئی اردو والا یہ خواب میں بھی نہیں سوچتا تکتا کہ ہندی کا کبھی غزل کہہ سکتا ہے لیکن کتنے بھی تو رہے ہیں کس کس کا نام لے ہم جو شروع کے دور میں کلاسک ٹائم سے بھی تو اتنے رہے ہیں لوگ جو ہندو تھے مطلب یہ تو کوئی نئی بات نہیں تھی تو ایسا ریزسٹنس کیوں کیا انہوں نے نہیں کوئی ہندی والے یا ہر ہندی والے کو مشکل فیس کرنے پڑی ہوگی میں کہہ رہا ہوں کہ ہندی والا غزل کہہ سکتا ہے یہ بات پہلے شروع میں نہیں ہاں ہندی والا اور میں نے کہا کہ جیسے میں نے کہا کہ شریعتا میں میری کویتا چھپتی تھی اور شریعتا والے ہر انک کے لئے ووٹنگ کراتے تھے ہم کہ اس میں سب سے اچھی لگنا آپ کو پاٹکوں سے کسی لگی اس میں سے زہرہ تر ووٹنگ بال سے روپ راہی کے پاکش میں آتی تھی کہ راہی کی کوئیتا سب سے لگی تو جس پترکا میں میرا یہ مان سممان تھا اس پترکا کے سمپادک دو دو سمپادک جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے جو مادوری کے سمپادک باد میں بنے ایک تیچے نمہ پرسات کھڑے تو بہت بڑی سمپادک بنے کے وہ میں یہ گھر آئے اور کہنے لگے راہی ہم تمہاری گھرل نہیں چھاپے دکھی بات ہے کچھ بھی ہو رہا ہے اور کہنے لگے تمہاری کھوٹا چھاپ اچھا انہوں نے تو صرف یہ کہا رہا گھرل نہیں چھاپے اور پر تکاتے جو میری کھوٹا چھاپے تھے کہ آپ کی ہم اب کھوٹا ہی نہیں چھاپے یہ کیوں کہنے لگے کیونکہ آپ گھرل میں دخل اندازی کرتے ہیں آپ کا ویروض ہو رہا ہے آپ آپ کے خلافات ضرورن چل رہا ہے ہم آپ کی رجمہ میں چھاپے ہیں آرے انہوں نے میری کھوٹا ہی چھاپی تو نقصان تو انہی کا ہوا اب جو بھی مطلب میں بتا رہا ہوں تو یہ بھی آپ کے سنگھرش کا حصہ رہا ہے غدل ہندی میں آئی تو شروعاتی دول میں غدل کا اتنا ویروض ہوتا تھا کہ جیسے یہ ہے کہ اناڑیوں اور اچھی بات ہے دونوں طرف سے ہوگا یہ ویروض تو تو جب سریتہ کے لوگ میں گھر آیا انہوں نے کہا آپ کی غدل میں اچھاتے ہیں تو لوگ آپ کا ویروض کرتے ہیں ہم ہمارے پڑوس میں ایک بہت بڑے اردو کے شائر رہتے تھے ان کا نام تھا ارش ملچانی جی جی دو شائر بہت مچھور تھے ایک تھے جو ارش ملچانی جو آج کل اردو کے ایڈیتے تھے اور دوسرے تھے ارش ملچانی ہم ارش ملچانی ہمارے پڑوس میں رہتے تھے اچھا تو جب سریتہ والوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اردو کے لوگ روت کر رہے ہیں کہ وہاں آپ کی غدل نہیں تھاپیں گے تو میں روتا ہوا ارش ملچانی کے پاس گیا اور میں نے چرنوں میں پڑھ کے ان کے کہا مجھے اکتے میں نے کہا ارش صاحب میں کیا کروں آپ مجھے بتائیے کہنے لئے تم سریتہ والوں سے یہ کہہ دو کہ اردو کا جو بھی آدمی تمہاری غدل کا ضرور کرتا ہے وہ مجھ سے بات کریں اچھا اور صاحب نے کہا ان سے کہہ دو کہ میں پوری ذمہ داری دیتا ہوں ہم تمہاری غدلیات کی جو بھی ضرور دیا وہ مجھ سے بات کریں ہم جب انہوں نے یہ عشقی رواد مجھے دیا کچھ تو میرا حوصلہ بنا ہاں لیکن اس کے بعد وہ جب میری غدلے غدلے میں نے جارو کیا شروع کیا تو میں نے ایک غدل بھیجی درمیر بھارتی اس کے سامبالت تک درمیر بھارتی تو درمیر بھارتی میں نے ایک غدل بھیجی تو وہ جب غدل میں نے بھیجی تو وہ درمیر بھارتی کو اتنی پسند آئی بھارتی کہ انہوں نے پورے ستاف کو بھڑھا کر چنائی اور انہی دنوں ایک سمیلن ہوا تھا وہاں پہ بھمبائی میں تو کبھی ہندی کے بھارتی دی سے ملنے آئے تو بھارتی دی نے کہا چاہے میں بعد میں پہراؤں گا پہلے پہلے گھرزل سن لو لوگوں نے کہا اے آپ نے لکھی ہے کہا بس سنیجے بھارتی دی گھرزل اٹھا کے لائے انہوں نے سنائی تو کبھی لوگ بھی رام آفتار یہ آپ کا پہلی گھرزل تھی جس کو پذیرائی ملی ہاں دھرمیر بھارتی 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 میں نے بتایا سیتہم چھپی تھی اور جگہ بھی تھی تو وہ پہ وہاں پہ انہوں نے سنائی بہت پسند تھی اور اسور کے پاس وہ غدل کبھی سمیلنوں پر چھا گئی ہے وہ غدل یہ تھی کہ ہم پر دکھا پربت ٹوٹا تب ہم نے دو چار کہہ یہ شیر تو سبھی کا فیوریٹ ہے بتایا ہم پر دکھا پربت ٹوٹا تب ہم نے دو چار کہے اس پہ بھلا کیا بھی تھی ہوگی جس نے شیر ہزار کہے شیر وہی ہیں شیر جو راہی لکھے خون یا آنسو سے باقی تو سب اللمگ اللم کہے مگر بے کار کہے ہم پر دکھا پربت ٹوٹا تب ہم تو یہ جب غدل چھپی اس میں درمیوگ میں تو اسی تو بہت ہی لوگ پہتا میرے اور اب بھی لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کبھی سمیلن میں اوہ دکھا ہندی کا آدمی جب غدل پڑھنے لگتا ہے ان میں سے زیادہ تر لوگ سب سے پہلے آپ یہ شیر تو یہ شیر تو بہت مقبول ہے اس کے بعد پہ وہ اب مجھے یہی پھر سوید آباد میں ملی نا کہ میرے غدلیں میری کیونکہ لوگ اپنیا ہو گئے ان کے شیر مشروع ہو گئے تو میرا بیروض بھی پھر کم ہو گیا تو راستے تو آپ نے کتنے لوگوں کے لئے کھول دیئے پر کتنے لوگوں کے لئے یہ راستے کھول گئے کہ وہ ہندی والے ہو کر بھی گزل کہہ سکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ بنا سکتے ہیں سٹرگل تو رہی دیکھیں ہندی والوں میں آپ ایک پوری گزل کو ہی سنائیے ابھی ان دنوں میں کوئی نیا کلام آپ کا ہو گزل کی دنیا سے نہیں جو میری سب سے زیادہ مشہور گزل ہوئی ہے ایک تو میں نے آپ کو شیر سنائی دیا کہ ہم پر دکھا پربر ٹوٹا اچھا ایک میری ایک اور گزل ایسی مشہور ہوئی اور نئی پی ہے تو اورنا بچھونا بن گئی تو ایک بہت بڑی بدوان تھے شاہید تکار اب اس سمائے ایک دیکھتے نام یاد نہیں آ رہے ہیں بہت بڑی آلو چکتے تو وہ چھرے سے نکارتے تھے گزلوں کو کہتے تھے ہندی میں گزل نہیں ہو سکتے ہیں ہندی میں گزل نہیں ہے تو اس میں پستک پردشنی میں میلے میں کبھی گوشتھی ہو رہی تھی تو وہ اس کی ادھیشتہ کر رہی تھی وہ گزل کے گھو تمزیل ہو دی تھی اچھا پھر جب میری باری آئی پڑھنے کے لیے تو میں تو گزل پڑھتا تھا اچھا تو میں نے وہاں پر وہ گزل پڑھی اچھا اور وہ گزل پڑھ کے جب میں آکے نیچے بیٹھا میرے پاس بیٹھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ رہی آج میں مان گیا ہندی میں گزل ہو سکتی ہے کیا بات ہے تو وہ ہی گزل ہمیں سنائی ہے تو میں نے ان سے یہ کہا میں نے کہا یہ بات آپ میرے کان میں کیوں کریں اچھا یہ بات آپ مائک پر کریئے عدیقش یہ بات ہے کہ ہاں ہندی میں گزل ہو سکتی ہے کیا بات ہے وہ نے کہا تب تو کوئی بات ہے میں نے کہہ نہیں بات تو ہے تو گزل یہ تھی جی شاہد کہ وہ کیا ہے کچھ شیئر سنا لیتا ہوں پوری گزل تو صرف اتنا برا overt یہ ایٹھنا برا تو تیرا بھی انجام نہیں ہے سورج جو صویرے تھا وہی شام نہیں ہے شام نہیں ہے شام کو ڈھلتا ہے جب سورج تو اس تک پر لوگ دبے دیکھتے ہیں تو تو اگر زندگی میں کامیاب نہیں ہوا تو کیا ہو گیا سورج جیسی چیز کامیاب نہیں ہے اتنا بلا تو تیلہ بھی انجام نہیں ہے سورج جو صویرے تھا وہی شام نہیں ہے پہچان اگر بن نہ سکی تیری تو کیا غم آدمی اسی لیے روتا ہے نا کہ میری ارجنٹیسی نہیں بڑی پہچان نہیں بڑی مجھے کوئی جانتا نہیں تو میں نے کہا شیئر شنئی ہے کہ پہچان اگر بن نہ سکی تیری تو کیا غم کتنے ہی ستاروں کا کوئی نام نہیں واہ واہ کیا بات ہے میں نے کہا اتنے ستاروں کا کوئی نام نہیں رہے ہیں آج تک ان کا نام تک نہیں رکھا گیا کم سے کم تیرا ایک نام تو ہے تہچان اگر بن نہ سکی تیری تو کیا ہم کتنے ہی ستاروں کا کوئی نام نہیں ہے اور اردو میں یہ مانا چاہتا ہے کہ ہفت فلک ہوتی ہیں آسمان جو ہے سات ہوتی ہیں سات آکاش ہوتی ہیں ہفت فلک ہوتی ہیں اور وہ گردش میں رہتا ہے آسمان گھومتا رہتا ہے تو وہاں سے میں نے ایک چیز اٹھایا کہ آکاش بھی دھرتی کی طرح گھوم رہا ہے آکاش بھی دھرتی کی طرح گھوم رہا ہے دنیا میں کسی چیز کو آرام نہیں ہے آکاش بھی دھرتی کی طرح گھوم رہا ہے دنیا میں کسی چیز کو آرام نہیں ہے کتے نئے نئے خیال ہیں اور پلسفہ کہ تب کے گا ربائی سے تیری خون یا آسو تب کے گا ربائی سے تیری خون یا آسو راہی ہے تیرا نام تو خیام نہیں ہے تو خیام نہیں ہے بہت خوب تیرنو بھاشاوں کے سویدہ مل رہی نا انگریہ دی کی سینٹ سیونس کولیج میں نے پڑھا جی تو مطلب انگریہ دی میں بہت دارا کمفرٹ ہے ان کے بہت دوستی ہو گئی اور دور میں پریبار ہو گئی وہ پھر ہندی کی نئے ہندی میں آپ کی ایجوکیشن سب بھاشاوں کی جو خوبصورتی ہے وہ اثر ڈالتی چلی ان فائٹ یہ میرے دل میں ایک سوال بھی تھا کہ آج کل کافی مشکل سے یہ دور آیا ہے جس میں لوگ ایکسیپ کرتے ہیں کہ آپ انگلیش کے بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں آپ نے ایک جگہ ایک کیریکٹر کا نام لیا ہے بروٹس کا تو اس طرح سے آج کل تو کمفرٹ آیا ہے آپ کا تو شروع سے کافی کمفرٹ رہا ہے کہ لائنگویجز کو مکس کر کے ہندی اردو اور تھوڑا بہت کہیں کہیں انگلیش کے لئے انگلیش مکس نہیں کر سکتے 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 اس میں صرف characters یا کوئی particular آج کل تو کر رہے ہیں لوگ پر مجھے نہیں پتا وہ کتنا صحیح یا غلط ہے مطلب وہ popular نہیں ہو سکتا انگلیش محول کا استعمال ہندی میں مشکل ہے وہ ہندی شاہی کو ادھا کی چیز بناتے ہیں لیکن ہندی اردو تو اتنے نزدیک ہیں ہندی اردو تو بھائی بہن کی طرح ہے ہاں تھوڑا ہی فرق ہے ایک ہی پیوار کے لوگ ہیں ہم ہم تو ہندی اردو تو ایک ہی بات ہے غصر میں تو بلکل ایک بات ہے اگر اردو کا بھائی سے بھائی شاہر گیت لکھے گا تو اس میں سجدہ میں پیتم نہیں لائے گا وہاں کیا آشک لائے گا جی بلکل بلکل یہ تو پیتم تم نہیں آئی گیت ہے تو گیت ہے آگن کہے گا سین توہ ہی کہے گا وہاں پیلے چین میں دھوپ نکلے ہاں ایسا گھر گیت میں تو بدھا بشیش کی اپنی ایک فیدولوجی ہوتی ہے جی ایک ماحول ہوتا ہے اس میں ہی وہ اچھی لگتی ہے اس میں جب ہم اور بھائی پویش کرنے لگتے ہیں تو وہ مزہ نہیں اس کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے جی آپ غزل سنانے والے تھے ہاں ہاں میں اس سمیں اتفاق سے یہ غزل سنانگیا میں میں یہ دکھانا چاہوں گی کہ راہی صاحب کی یہ کتاب مجھے بہت پیار محبت سے ملی ہے آپ بھی ضرور پڑھئے گا اور اس کا لوت بٹھائیے گا تو اسی میں سے میں یہ گزارش ہے ایک آپ غزل سنائے ہاں تو یہ حالی میں یہ غزل سنانگیا میرا چھپا ہے یہ دوسرا غزل سنگیا ہے انشاءال تو اس کی کچھ دیکھیں میں تو مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ شائری کونسی بہتر مانتے ہیں اچھا کس غزل کو آپ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ جو غزل شائر کے دل سے نکلے اور دل تک پہنچے اور پہنے والوں کے دل تک پہنچ جائے کیا بات ہے تو وہ غزل تو غزل ہے بلکل باقی اور سب خصوصیات میں نہیں جانتا کہ اور غزل کا کیا برپن تو میں نے اسی لیے میری جب بھی میں غزل کہتا ہوں تو یہ سمجھ یہ کہ میری دل سے نکلی آواز ہوتی ہے اور دل تک تو وہ پہنچتی آئی ہے اور ضرور یہ بھی پہنچے گی میری ایشوہ کے کپارا یہ ہے کہ کبھی مجھ پر یہ اعتراض نہیں دیتا ہے گیا کہ میری بات پہنچ نہیں رہی ہے پاسکوں یا شوتوں پر نہیں بلکل تو ساتھ کی جو ہے وہ میرا یہ میرا گھرل سہی ہے چلو پھر کبھی سہی تو چلو پھر کبھی سہی نہیں چلو کچھ گھر لیں اب ہی چھی اب ہی چھی جی اب ہی چلتی پرتی ہوئی خوشی دیکھی خوشی دیکھی کیا بات ہے تجھ کو دیکھا تو زندگی دیکھی چلتی پرتی ہوئی خوشی دیکھی پھول کھلتا ہوا جھجک جائے پھول کھلتا ہوا جھجک جائے میں نے تجھ میں وہ تازگی دیکھی واہ 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 بہت خوب پھول بھی حسینہ کے حسن کا مقابلہ نہیں کرتا واہ 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 میں نے تجھ میں وہ تازگی دیکھی واہ واہ میں نے تجھ میں وہ تازگی دیکھی پھول کھلتا ہوا جھجک جائے میں نے تجھ میں وہ تازگی دیکھی اور تیری محفل میں دیکھنے کو ملی تیری محفل میں دیکھنے کو ملی کہ کشا میں جو دلکشی دیکھی کیا بات ہے جو ان دھنوش میں رنگ برنگاپن ہوتا ہے وہ مجھے تیری محفل میں دیکھنے کو ملا تیری محفل میں دیکھنے کو ملی کہ کشا میں جو دل کشی دیکھی اور تیرے چہرے تیرے چہرے پر چاند نی کی چمک تیرے چہرے پر چاند نی کی چمک کل جو دیکھی تھی تیرے چہرے پر چاند نی کی چمک کل جو دیکھی تھی دیکھی دینا پایا تو وقت زیادہ پر لوگ تو بھیجی رہتے ہیں آج دینا پایا تو وقت زیادہ پر ہم نے لمحات میں صدی دیکھی ہم نے لمحات میں صدی دیکھی ہر تکلپ فضول لگتا ہے ہر تکلپ فضول لگتا ہے اور سوچ بالکل بدل گئی یارو سوچ بالکل بدل گئی یارو جبکہ راہی کی شاعری دیکھی جبکہ راہی کی شاعری دیکھی ہر تکلپ فضول لگتا ہے جب ترہا ہی کشا ہے ہی دیکھی بہت خوب تجھ کو دیکھا تو زندگی دیکھی چلتی پھیتی ہو ہی خوشی دیکھی بہت ہی خوبصورت گزل سب سے پہلی گزل اتنا سادہ انداز اور اتنی گہرائی اور چوٹی بہر میں اتنی پیاری پیاری باتیں آپ نے کہہ دیں یہ سب سے پہلی گزل کی بہت ہی خوبصورت ہے تو اس میں اس کتاب میں آپ کی سب گزلے ہی گزلے ہیں یا کتابیں بھی ہیں گزلے بھی ہیں نہیں صرف گزلے ہیں صرف گزلے ہیں میری جو یہ نئی کتابیں چھپی ہیں گزل کے کتاب تو اس میں پوری گزلے ہمیں پڑھنے کو ملے گی جیسے میں نے کہا کہ ایکشے میں بہت لوگ پیا ہوا ہم پر دکھا پر بچھتا اس کے بعد میرا ایکشے کافی لوگ پیا ہوا وہ یہ ہے جب یہ چھپا تو میری پاس بہت پہنے ہیں سنایے یہ شہے لوگ پیا ہوا جب بھی بہت بڑی پریشانی جب بھی بہت بڑی پریشانی سوکھے پودھوں کو دے دیا پانی کیا بات ہے بہت ہی مشہور ہوا بہت خوب بہت خوب جب بھی بہت بڑی پریشانی سوکھے پودھوں کو دے دیا پانی تیری مجبوریاں سمجھتا ہوں تیری مجبوریاں سمجھتا ہوں مجھ کو ہوتی نہیں ہے حیرانی مجھ کو ہوتی نہیں ہے حیرانی تیری مجبوریاں سمجھتا ہوں مجھ کو ہوتی نہیں ہے حیرانی مجھ کو ہوتی نہیں ہے حیرانی چھوڑ تجھ کر چھوڑ تجھ کو کسے میں اپنا ہوں چھوڑ تجھ کو کسے میں اپنا ہوں کسے میں اپنا ہوں تیرا سانی چھوڑ تجھ کو میں کس کو اپنا ہوں کوئی دوجہ نہیں تیرا سالی ہم تو معصومیت سمجھتے ہیں ہم تو معصومیت سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جس کو نادانی ہم تو معصومیت سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جس کو نادانی بولا بچپن بھی ہو گیا چالا آگا آج کی دنیا آپ دیکھیں تو بچے بھی بچپن رہا کہاں ہے وہ خوب سماعت ہو گئے ہیں بولا بچپن بولا بچپن بھی ہو گیا چالا جب حقیقت سمجھ کی جانی بولا بچپن بڑی تل سچائیاں ہیں آج کی واتابان کا تبھاؤ پڑتا ہے پڑتا ہی ہے ایسے ہی تنید ہو جاتے ہیں بولا بچپن بھی ہو گیا چالا جب حقیقت سمجھ کی جانی آپ ہی کو بہت مبارک ہو آپ ہی کو بہت مبارک ہو یہ بنا بات کی مہربانی آپ ہی کو بہت مبارک ہو یہ بینہ بات کی مہربانی جو بتاتے مہاتمہ خود کو آج کل آپ دیکھیں اگبار پر یہ تیوی دیکھئے مہاتمہ ہی مہاتمہ نکائی دیکھیں سب لوگ ہاتھ بیچ کے بیٹھے بہتے ہیں آپ جو بتاتے مہاتمہ خود کو اصلی صورت ہے جانی پہچانی لیکن ان کے صورت تو لوگوں کو پتا ہے جو آنکھ بیچ کے بھی بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں سب ہی جانتے ہیں دوست کیوں کر خفا ہے من ہی من لوگ کیوں کر خفا ہے من ہی من میں نے کب کی کسی سے من مان لی راہ منزل کی ہی چنیں گے ہم راہ منزل کی ہی چنیں گے ہم اس نے ہر موڑ پر راہ منزل کی ہی چنیں گے ہم ہم نے ہر موڑ پر یہی تھانی راہ منزل کی ہی چنیں گے ہم اس کا چہروں میں اس کو چہروں میں ڈال دو رہی اچھا اس کو چہروں میں ڈال دو رہی بیش قیمت ہے آنک کا پانی آنک کا پانی واہ واہ بہت پیارا شہر اس کو چہروں میں ڈال دو رہی بیش قیمت ہے آنک کا پانی جب بھی بہت بہی پہشانی سوکھ پودوں کو دے دیا پانی بہت خوبصورت گزل بہت پیارے اشار اور بہت سادہ مزاج بہت پیاری چھوٹی بہر کی گزلیں ہیں اس نے محفل میں بولایا اس نے محفل میں بولایا نہ بولایا دل سے اس نے محفل میں بولایا نہ بولایا دل سے اپنا جنوہ تو دکھایا نہ دکھایا دل سے اس نے محفل میں بولایا نہ بولایا دل سے اپنا جلوہ تو دکھایا نہ دکھایا دل سے اس کے نظریں تھے کہیں اور اس کے نظریں تھے کہیں اور کہیں اور تھی ہاتھ اس کے نظریں تھے کہیں اور کہیں اور کے ہاتھ جام مجھ کو بھی تھوایا نہ تھوایا دل سے اس کی نظریں تھی کہیں اور جام دے رہی تھی لیکن نظر اس کی کہیں اور اس کی نظریں تھی کہیں اور کہیں اور جام مجھ کو بھی تھمایا نہ تھمایا دل سے اس کے دربار میں موجود تھے شائر سارے اس کے دربار میں موجود تھے شائر سارے شیر میں نے بھی سنایا اس کے دربار میں موجود تو چاہے سارے شہر میں نے بھی سنایا نسنایا دل سے زندگی مجھ کو ملی روک پروسی کی طرح ساتھ تو میں نے نبھایا ننبھایا دل سے زندگی مجھ کو ملی ملی روک پروسی کی طرح ساتھ تو میں نے نبھایا ننبھایا دل سے کامیابی نے کئی بار کسا باہوں میں کامیابی نے کئی بار کسا باہوں میں مجھ کو سینے سے لگایا ننبھایا دل سے کامیابی نے کئی بار کسا باہوں میں مجھ کو سینے سے لگایا ننبھایا دل سے اب مشکلیں بیٹھ گئیں گود میں بچوں کی طرح بیٹھ گئیں گود میں بچوں کی طرح پیار میں نے بھی جتایا ننبھایا دل سے مشکلیں گود میں مشکلیں بیٹھ گئیں گود میں بچوں کی طرح پیار میں نے بھی جتایا ننبھایا دل سے اس محلے میں وہ آئے گا سنا ہے رائی اس محلے میں وہ آئے گا سنا ہے رائی دوار میں نے بھی سجایا ننبھایا دل سے واہ بہت خوب اس نے محفل میں بولایا نبولایا دل سے اپنا جلوہ تو دکھایا نب دکھایا دل سے بہت خوب بہت پیارے شیر بہت مزا آیا اور اب آگے بڑھتے ہیں تو اب بچوں کی بات کر رہے تھے تو کچھ بچوں کے لیے جو آپ نے رچنائے لکھی ہیں بہت ہی مقبول ہوئی ہیں اس میں سے کوئی ایک دو چھوٹی چھوٹی رچنائے سنائے ہمیں ایسا ہے کہ مجھے ایک بالکوی کے روپ میں جو پیار ملا ہے وہ غدرکار کے روپ میں ملے پیار سے بھی بڑھ کر ہے بہت ہی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مطلب بچوں تک میری قویتہ پہنچی اور جو بچوں کے دعانے سائد سے ان کا کہنا ہے کہ بچوں کے لیے یہ بہت اچھی قویتہ ہے بہت بہت خوبصورت میسیجز ہیں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری لیے ایک بہت اور پھر بچوں کی قویتہیں لکھنا تو میری لیے ضروری تھا کیونکہ نام ہی میرا بالصوروب ہے بالصوروب ہے اور پھر اپنے پریواد اور مجھے لگتا ہے راہی جی مجھے لگتا ہے آج بھی وہ بچہ آپ میں آپ کے اندر آپ کو بہت بہت کچھ کہلوا رہا ہے آپ سے تو آپ ضرور سنائیں کچھ تو وہ بچوں کے لیے جو میں نے لکھا ہے جی سب سے پہلے تو مجھے قویتہ بہت پسندہ اور یاد بھی ہے وہ یہ ہے ہمارے محلے میں رات کو توکیدار گھومتا ہے آچھا چھوڑ مز آتا ہے مطلب جاگتے رہو رات کو کھٹکٹ کرتا ہوا پہر دیتا ہوا اور لانٹھی تے کھٹکٹ کرتا رہتا ہے تو وہ میں بہت دنوں سے سن رہتا ہے تو پھر میں نے کہا کھٹک کرتا چوکیدار چھوڑ پکڑنے کو تیار جاگتے رہو ہوشیار چھوڑ مچاتا بارم بار اگر جاگنا ہم کو یاد تو کھٹکٹ کرتا چوکیدار چھوڑ پکڑنے کو تیار چھوڑ مچاتا بارم بار چھوڑ پکڑنے کو بچے کتنا پیار سے اس چیز کو سمجھتے ہوگے بہت ہی مزیدار ہے اور یہ اپنا جو گاندھی جی کے بندر والی ہے وہ بھی سنائیے اور پہ وہ بچوں کو دکھائے جاتے ہیں گاندھی جی کے تین بندر ہمیں بھی بڑھے ہوگے تو بھی دکھائے گئے میں تو میں نے کہا کہ اس پر کہہ لیتے ہیں کہ گاندھی جی کے بندر تین سیکھ ہمیں دیتے انمول گاندھی جی کے بندر تین سیکھ ہمیں دیتے انمول کیا سیکھے ہیں وہ برا دکھے تو دو مدھیان بڑی بات پر دو متکان کبھی نہ بولو کڑوے بول گاندھی جی کے بندر تین سیکھ ہمیں دیتے انمول یاد رکھوگے یدی یہ بات کبھی نہیں کھاؤگے مات گاندھی جی کے بندر یاد رکھوگے یدی یہ بات کبھی نہیں کھاؤگے مات کبھی نہ ہوگے ڈاواں ڈھول گاندی جی کے بندہ تین چیخ ہمیں دیتے انگول بڑا دکھے تو دو متھیان اس طرح یہ بالکوٹہ کہ گاندی جی کا جو میسیج دیا جاتا ہے جی بلکل بڑے پیار سے آپ نے بتایا ہے بچوں کو باپنے بالکوٹہ اور اثر دار بھی رہے گا اور بچوں کی بات ہو اور چندہ ماما کی بات ہو نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا تو وہ چاند پر لکھی میری یہ آپ کا جو ہے یہ تو بہت ہی پیاری ہے اور بہت بچوں کو پسند بھی ہے تو یہ آپ کی آواز میں ہم سننا چاہیں گے یہ جو میں یہ بھال کا بتاؤں میں سب سے اگر لوگ کا پریہ ہوئی ہے اور وہ جگہ جگہ ادھت بھی ہوتی ہے تو وہ میں آپ کو سنا دیتا میں ساتھائے کے نستان میں سب کام کرتا تھا اچھا سمپادن میں تھا تو ان دنوں میں چاند پر یہ بھارت کا جو ہے اوپک ہے یہ اوٹرا چاند پر تو چاند پر جو نئے نئے انہوں نے یہ دیکھے خوش کیا وہ جب آیا انہوں نے پرکاش میں تو مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے کہا جو انہوں نے ڈھونڈا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا بنتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا بنتا ہے تو یہ میں نے وہیں لگیا سب کام کرتا ہے چندہ ماما کہو تمہاری شان پرانی کہاں گئی کہاں گئی کات رہی تھی بیٹھی چرکہ بڑیا نامی کہاں گئی چندہ ماما کہو تمہاری شان پرانی کہاں گئی کات رہی تھی بیٹھی چرکہ بڑیا نامی کہاں گئی چورت سے روشنی چرا کر چاہے جتنی بھی اللہ ہو اچھا ہاں چندہ ماما کہو تمہاری شان پرانی کہاں گئی یہ اس خود میں پتا چلا تھا اس نے مجھ سے یہ قویتہ لکھایا چورت سے روشنی چرا کر چاہے جتنی بھی لاؤ ہمیں تمہاری چال پتا ہے اب مت ہم کو بہکاؤ ہے ادھار کی چمک دمکی ہے نکلی شان نرالی ہے سمجھ گئے ہم چندہ ماما روپ تمہارا جالی ہے جالی ہے بہت سندر بہت سندر بچے بھی سوچیں گے بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں پر کویتہ لکھی یہ بہت ہی لیکن یہ بھی نا یہ بھی انٹریسٹنگ ہے کہ آپ سوڑا سا سائنٹیپک فیکٹ بھی یہاں پر ڈال رہے ہیں جو سائنٹیپک ریالیٹی پتا چلی آپ نے کتنی خوبصورت بنا دی اس کویتہ کو اور بچوں تک ایک سچ بھی پہنچا دیا جو ڈسکوری ہوئی ہے جو اصل میں کارن یہ ہے کہ مجھے کویتہ سے اور کچھ تو کمانا نہیں ہے پہتے مجھے کویتہ سے نہیں کمانا یا اور کوئی نہیں تو کویتہ جب مجھے کویتہ لکھنے کے لئے ہی لکھنی ہے اور ہاتھیا جو لوگوں کا پیم کمانے کے لئے لکھنی ہے تو اس نہ پیم ہو تو اب بھاوکتہ پہ آئے گی اور تب ہی تو اچھا کام ہوتا ہے جب کوئی ulterior motive نہ ہو اور ہاتھا کہ آپ کو یہ سن کے بہت ہی ایرانی بھی ہوگی کہ میں نے بہت مطلب انوروت پر کویتہیں بھی لکھی ہیں اچھا آپ کے تو ٹی وی کے ساتھ اور کتنے ہی پروگرام میں آپ نے لیرکس دیئے ہیں ہندی میں پہلا مطلب جو ہے وہ وہ کابی ناتک جی میں نے اس کے بارے میں بھی سن رکھا ہے وہ میں نے لکھا ہے تھوڑا بتائیں اس کے بارے میں دو کچھ شت روپا اور بھی بہت ہی کئی دھالا بہت لکھتے ہیں اور بہت ہی ہمارے اتنا سارا کام آپ کیسے کر لیتے تھے اتنی ڈریکشن میں یہ بھی کوئی بات بات ہے یہ تو بہت کچھ ہے دی ڈی ڈرڈو کے ساتھ دی ڈرڈرشن کے ساتھ آپ جوڑے رہے آپ نے کتنے فلموں میں بھی سکرپٹنگ کی ہے کتنے گیت لکھے ہیں پروگرام کے لیے تو اتنی طرح کی چیزیں جو آپ نے ان میں آپ ماہر رہے ہیں اس سے تو بات یہ سچ ہو جاتی ہے کہ اکر آپ کے اندر کبھی ہے تو وہ کسی بھی فارم میں اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر سکتا ہے وہ بھروروچی سمپن ہوتے ہیں اور کبھیوں اور ساہتے کاروں میں تو اب میرے جتنے بھی متر کبھی میرے ساتھ رہی ہیں ساہیوگی رہی ہیں ان میں سے لگوک سب ہی مدیپان کرتے ہیں کبھیوں میں شراب پینے کی بہت 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 ہی پیچر ہے ایشوہ کے پاسے مجھ میں نہیں آئی تیننسی نہیں آپ کا تو نشہ کچھ اور ہی تھا آپ کا تو نشہ کچھ اور تاویتہ کے نشہ نشے نے اتنا مطلب تو اس مسنوعی نشے سے کیا کرنا ہے جب آپ کے پاس پیور ہے چیز میں آپ سے ایک جاتے جاتے ایک سوال پوچھنا چاہوں گے اور سوال بھی نہیں ہے شاید ایک observation ہے اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں جتنے بدلاو اتنے زیادہ آ رہے ہیں اور یہ آپ سوشل میڈیا دیکھئے انٹرنیٹ دیکھئے ساری دنیا آپ کے پون پر سما گئی ہے بچوں کو بچوں کا ایکسپوزر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے وہ کیا کیا ایکسپیرینس کریں تو ایسے دور میں ان بچوں کے لئے آپ کیا نصیحت دینا چاہیں گے اپنی کرییٹیوٹی کو پریزرو کرنے کے لئے کیا ضروری ہے کس حد تک وہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑیں نہ جڑیں کچھ نصیحتیں آپ سے چاہوں گی آتے پیوچر اگلی نصروں کے کبھیوں کے لئے لیکن میں آپ کی بات سمجھیا جہاں تک میرا ویکتیقت پرشن ہے ہاں جی وہ یہ ہے کہ میں نے کبھیتہ صدایب آتما دھرکتی کے لئے لکھی مطلق جو من میں آیا وہ میں نے گھایا کوئی ادیش لے کے یا کوئی انتر کے اسے پالیشنگ مل جائے گا یا پورسکار مل جائے گا کوئی اور مقصد نہیں تھا کوئی منشا لے کے میں نے یہ کبھیتہ لے لکھی تو آج کے دور میں بھی یہ جو میری لمبی سادنہ ہے کہ کبھیتہ کو کبھیتہ کے روپ میں جینا ہے اسے کمائی کا سادن نہیں بنانا اور تو اور اس سے یش بھی نہیں کمانا اس لئے نہیں لکھوں گا کبھیتہ میں کہ میں مشہور ہو جاؤں یہ ضرور ہے کہ میری کبھیتہ لوگوں کے دل دماغ تک پہنچے مجھے پیار ملے لوگوں کا یہ باتہ لگ ہے لیکن مجھے مجھے نہیں چاہیے نہیں چاہیے کیونکہ کبھیتہ میں نے کابیوگ میں نے آتما بھی یکتے کے لئے کیا ہے اسی لئے آج یہ جو فیس بک مہور چل رہی ہے اور مہوریں چل رہی ہیں ان سے میں بہت دور ہوں اور اب ہم آج کے پروگرام کے اقتیتام تک پہنچ رہے ہیں آپ نے اتنا سارا مجھے وقت دیا اور اتنی خوبصورت باتیں اپنی زندگی سے جوڑی ہمیں بتائیں آپ کے ہر انیکڈوٹ میں ایک سیکھ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آتی نسل کے جو کوی ہیں شاعر ہیں ان کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو اس کے لئے بہت بہت شکریہ میری طرف سے نہیں مطلب آپ نے پیاس سے بات کی مجھے کہنے کا موقع دیا سونا بہت اچھا لگا آپ کا دلنگ بات اس میں سب چیزوں میں ہمارا فائدہ ہے اور مجھے خوشی ہے کہ یہ باتیں بہت لوگوں تک پہنچنے والی ہیں تو پھر ایک بات نمشکر